کبھی کبھی اپنا گھمنڈ اور اپنا پاور اپنے سر چڑھ کر اتنا بولتا ہے کہ اس گھمنڈ میں ویکتی خود کا کتنا برا کر لیتا ہے اس کو خود کو پتا نہیں چلتا اور یہی حال کیا اشوک گیلوت نے خود اپنے ساتھ اشوک گیلوت نے اپنے سمرتک ودھائکوں سے جو پچھلے دو دنوں میں راجستان میں نوٹنگ کی کروائی اب ایسا لگتا ہے کہ یہ ناٹک ان پر بھاڑی پڑنے والا ہے اشوک گیلوت کے اب کانگریس کے راستی عدیقش بننے کے آثار تو قریب قریب ختم ہو گئے ہیں آلہ کمان اب اشوک گیلوت کے اس ودروہی اور اہنکاری آچرن سے خاصا ناراض ہے اور اپنے اس آچرن سے گیلوت نے گاندی پریوار کو خود سے دور کر دیا ہے راہل گاندی نے کانگریس عدیقش بننے کے لیے صاف منع کر دیا تھا پارٹی نے اشوک گیلوت کو پارٹی عدیقش بننے کا ایک اتھیک رت موقع دیا لیکن گیلوت نے اپنے سمر تک بیاسی ودائکوں سے ودروہ کروا کر اور ان سے استفاہ دلوا کر پارٹی کے لیے جو سنکھٹ کھڑا کیا اب آلہ کمان تیگ کر چکا ہے کہ اشوک گیلوت پارٹی کے عدیقش پتیاشی نہیں ہوں گے اگر انہوں نے عدیقش پت کے لیے نامانگ کر بھر بھی دیا تو پارٹی آلہ کمان گیلوت کے خلاف اپنا پرتیاشی کھڑا کرے گی ستروں کی مانے تو پارٹی آلہ کمان اشوک گیلوت سے اتنا ناراض ہے کہ عدیقش کے چناؤں کے بعد میں پارٹی سے اشوک گیلوت کو نشکہ صدبی کیا جا سکتا ہے ایسے میں ان کے مکہ منتری بنے رہنے پر بھی سوال ہے پارٹی کے ہر وہ ویقتی جو عدیقش بننے کی دوڑ میں تھا وہ اشوک گیلوت کے اس آچرن سے کافی ناراض ہے پارٹی کے ان ورش نیتاؤں نے گیلوت کے اس دعوے کو خارج کر دیا جو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے سمرتکوں کے ودروں کو روک پانا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ پورا کے پورا کھیل گیلوت کا ہی رچہ ہوا ایک ناٹک ہے اور اس کا ایک ہی لقش ہے کہ وہ سچین پائلٹ کو مکہ منتری کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتے اور اس چکر میں انہوں نے جو کیا اس سے سونیا گاندی بھی بھینکر ناراض ہیں یہاں تک کہ اب ان کا یعنی کی اشوک گیلوت کا کیریئر بھی دعو پر لگ چکا ہے سوتروں کی اگر مانے تو ودائکوں کے استیفے اور اشوک گیلوت کے اس آچرن سے سونیا گاندی اتنی ناراض ہیں کہ ودائکوں کا سامویک استیفیق کی صورت میں اگر کیندر سرکار یعنی کی باجپا کیندر کی سرکار اگر راجستان میں راست پتی شاشن بھی لگا دے تو سونیا گاندی کو کوئی ملال نہیں ہوگا سونیا گاندی نے اجے ماکن اور ملی کا جن کھڑگے سے سوموار شام اور منگلوار صبح میٹنگ کی اس میٹنگ کے لیے سنگٹن کے مہا سچیو کو بھی تورنت کیرل سے دلی بلایا گیا میٹنگ میں پارٹی کے کچھ ورشت نیتا بھی تھے پارٹی کے نیترت نے صاف بتا دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں دباؤ میں کوئی بھی مانگے مانوانا برداشت نہیں کیا جائے گا پارٹی نیترت نے اشوک گہلوت سمرتکوں کی مانگوں کو سیرے سے نکار دیا ہے دوستو سی بھی سی نیوز آپ کے صحیحوک سے لکاتار بڑھتا جا رہا ہے سوطنطر پترکاریتا کا صحیحوک کرنے کے لیے آپ کا دھنیواز سب سے پہلے تو جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کریں جس کا کوئی شلک نہیں لگتا اور بڑا آسان ہے پس نیچے دکھ رہے لال سبسکرائب کے بٹن کو دبانا ہے اور پاس میں دکھ رہے بیل آئیکن کو بھی دبانا ہے تاکہ آپ کو اپنے سی بی سی نیوز کے ہر اپ ڈیٹس کر سکے ہمارے انسٹرگرام پیج اور فیس بک پیج کو بھی لائک کریں فالو کریں وہاں پر بھی آپ کو ملتی ہے ترہ ترہ کے اپ ڈیٹس ہم پورے راجستان سے آپ کے لیے لاتے ہیں وہ خاص خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہے اور وہ بھی پوری بیبا کی کسار پترکاریتا کے اس مشکل دور میں آپ کی آواز ذمہ داروں تک پہنچانا ہی ہمارا لکش ہے اور یہ آپ کے سہیوک کے بینا سمبھب نہیں ہے ہمارا سہیوک کریں سوطاندر پترکاریتا میں اپنا یوگدان دے اور جوائن بٹن پر جا کر سدیسطہ لیں چاہے سب سے جھوٹی سہائتہ کے روپ میں ہی کیوں نہ ہو جنتہ کی بیباک آواز بنے رہیں اس کے لیے سہیوک آپ کو ہی کرنا ہے سبسکرائب کریں اور جوائن بٹن پر کلک کر سدیسطہ کرہن کیجئے